بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس قرص کو شروع کرتے ہیں پہلے سبق سے الوحدتالعولہ الوحدہ کہتے ہیں یونٹ کو الوحدہ کا مطلب ہے پہلا الوحدتالعولہ پہلا یونٹ ہے ستاب کا اتحییتو تحییت کے لیٹنگز کو اس سے کیسے ملنا دعا کا مطلب ہوتا ہے اور تارف کو اردو میں تارف بھی کہتے ہیں اس میں انٹروڈکشن کہتے ہیں اس یونٹ میں کہ تمام اصلاق میں آپ دو چیزیں سکھیں گے گریٹنگز اور انٹروڈکشن یعنی کہ کسی سے کیسے ملنا ہے عربی میں اور کسی سے تارف کیسے کروانا ہے یہ دو چیزیں آپ سکھیں گے الہوار الاول پہلا مقالمہ پہلا پہلا دیکھو اور دھراؤ اچھا یہاں سے آپ سرے ریٹنگ شروع کریں میرے پاس شو نہیں ہو رہی ہے کہاں سے خالد سے خالد السلام علیکم خالد اسمی خالد وعلیکم السلام موس موس میم کے اوپر دھمہ پڑھنی ہے موس سلام موس سلام خالد اسمی خالد مس موقع چھیک خالیل اسمی خالیل خالد کیفہ حالک خالیل بخیری والحمدللہ وکیفہ حالکہ انت خالد بخیری والحمدللہ چھیک ہوں گا اس کی کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی جی جی آواز بھوڑی سی کچھ گیا کیا اس ڈیالوگ کی کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو ابھی کچھ کچھ سمجھ آیا ہے کچھ بلکل نہیں آیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اور یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا تو اسمی کا مطلب ہو گیا میرا نام ٹھیک ہو گیا اسمی میرا نام ماں کا مطلب ہے کیا ماں کا مطلب ہے کیا اسم کا مطلب ہے نام اور ماں کا مطلب ہے آپ کا جی کا مطلب ہے جی کا مطلب ہے ماں کا مطلب ہے کیا کیا جی تو مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسی طرح اسمی میرا نام قیفہ حالوں کا آپ کا کیا حال ہے اس طرح بخائرین میں خیریت سے ہوں ٹھیک اب آپ اس کو ادھو دیکھ لیں کسی لفظ کا مطلب دھتا ہو تو وہ مجھ سے ابھی پوچھ لیں آگے چلیں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں میں اگر کہیں بھی یہ آئے گا تو ہم اس کو میرا کنسیڈر کرتے ہیں لیکن کسی بھی لفظ میں اگر ایروی میں یہ لگاوا ہوگا بلکل آگے چلیں ہاں اچھا ہم نے پورے پورے جملوں کی جیسے ابھی پیسے ڈائلوگ میں آپ نے دیکھا ہم نے پورے پورے جملوں کی ٹرانسلیشن نہیں کی لیکن کیا ہے آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب بتا ہونا چاہیے اگر ذرا سا بھی شک ہو تو فورا مجھ سے پوچھ لینا مطلب اب آپ اس جگہ سے ریڈنگ شروع کریں اور کسی بھی لفظ کا مطلب نہ آتا ہو یا شک ہو تو فورا مطلب پوچھ لینا یہاں سے ریڈنگ کریں خولا اسلام علیکم خدیجہ وعلیکم اسر اس اوپر سے شروع کریں جہاں میں نے پونٹر رکھا ہے علیہ والاول خولا اسمی خولا بسنک خدیجہ نہیں ابھی نہیں ابھی صرف یہ والے رائلوگ سے زیادہ رہے ہیں پڑھیں پھر یہی سے خولا سے پڑھیں پھر خولا اسلام علیکم خدیجہ وعلیکم السلام خولا اسمی خولا مسمک خطیجہ اسمی خطیجہ پڑھیں پھر کیفو حالک کیف کا مطلب کیا ہوتا ہے کیفہ حالکی آپ کیسی ہیں یہ آپ کا کیا حال ہے آپ کا خطیجہ پی خیری والحمدللہ و کیفہ حالک انت پڑھیں پی خیری والحمدللہ اور حالک کا مطلب حالے والے اور انت کا مطلب تم بالکل انتا کا مطلب ہے تم اور حال کا مطلب اردو میں بھی حال ہوتا ہے اور کی کا مطلب ہوتا ہے آپ کا لیبکہ یہاں پہ انتی جو ہے تاقیت کیلئے سمال ہوئی ہے یہ ہے کلیمر کا پونٹ ہے انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں تحصیل سے دیکھیں تو، ہم اس کے لئے ل Kanانتا کا مطلب بکا کھرکا 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 وہ باکم سو correspondent المفردات کہتے ہیں المفردات الارت کا مطلب ہے پریزنٹیشن انزور وستہ میں آئے ریڈنگ کریں سٹارٹ سے جی سٹارٹ سے کیفہ حالک آپ کا کیا حال ہے کیفہ حالک انتی انتا مسمک 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 کا مطلب کیا ہوگا مسمک کا آپ کا کیا نام ہے اچھا آگے یہ سوال تدریب الاول یہ جب آپ کے پاس کتاب ہوگی کاغذی شکل میں پھر ہم اس کو حل کریں گے ٹھیک ہے یہ کتاب آپ نے خرید دیوں کی دکان سکری بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ پیج نمبر آپ نوٹ کر لیں پیج نمبر بک کا نام بک کا نام بک کا نام صفحہ نمبر تین آپ نوٹ کر لیں اپنے باز باد میں مرزود پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے سوال پر صاحب نے جواب دینے اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم مس سلام کہتے ہیں مس دبارہ جواب دیں اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام مس سلام مس سلام میم کے اوپر پیش پڑھتے ہیں دمہ پڑھتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیفہ حالو کی آم اس نہیں سمجھا رہا کیفہ حالو کی سمجھا گیا ہے پر اس کو آپ کا حال کیا ہے بالکل بی خیرین والحمدللہ اس کا جواب ہے ٹھیک ہے بی خیری والحمدللہ مسمکہ یا مسمکی آپ کا اسم کیا ہے اس کا ہوا اسمی 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 عریبہ ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سارے اسلام علیکم وعلیکم السلام مسمکی اسم پوچھا جا رہا ہے بلکل اسمی اسمی عریبہ ٹھیک ہوگی مسمکہ اور مسمکی میں کیا فرق ہے مرد کو ہم کہیں گے مسمکہ اور اس کو کہیں گے مسمکی اچھا جی کیفہ حالو کی بی خیری والحمدللہ ٹھیک ہے جی اب آپ نے دو سوال مجھ سے پوچھتے ایک نام اور حال عرب میں پوچھیں کیفہ حالو کی بی خیر والحمدللہ مسمکہ اسمی ساد اب آگے آتے ہیں آدھر پر آنے پر یہ پڑھیں گے آدمی نوم پڑھیں آدھر پوچھتے آدمی کیا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے ہاں ہے تو سکائپ کو لیپ ٹاپ پر یوز کریں تو بہتر ہے موبائل پر سکائپ سے ہی نہیں چلتا اس میں یہ شروع رہتے ہیں اب جیسے آپ کو یہ پوائنٹر بھی نظر نہیں آرہا جو میں اس پر کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو صحیح نظر نہیں آرہا یہاں اب پیچو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور پیچو پر کوئی پوائنٹر نظر آ رہی ہے جو میں موب کر رہا ہوں الہوارسانی الہوارسانی یہ ہاں کے ساتھ کس رہا ہے الہوارسانی دوسرا ڈائلوگ الہوارسانی محمد السلام علیکم شریف و علیکم السلام محمد من اینہ انت اس کا کیا مطلب ہوگا من اینہ انت من کا مطلب ہوتا ہے سے اینہ کا مطلب ہے کہاں من کا مطلب ہے جی من کا مطلب ہے سے سین بڑی ہے سے انگلیش میں اس کا مطلب ہے فرام آئینہ کا مطلب ہے فرام چھیک ہے کہاں وہ اور انت تم تم یوں ٹھیک ہو گیا شریف انا من پاکستان من سے انا میں ٹھیک محمد حل انت پاکستانی حل کا مطلب کیا حل کا مطلب ہے کیا وقت ٹھیک ہے شریف نعم انا پاکستانی وما جن سیت انت اس میں نعم کا مطلب یس نعم کا مطلب ہے یس یس ہاں میں پاکستانی ہوں اور ما مطلب کیا انت تم اور جن سیت کا مطلب جن سیت کہتے ہیں نیشنلٹی قومیت کا کا مطلب ہے آپ کی آپ کی قومیت آپ کی نیشنلٹی ٹھیک آپ کی نیشنلٹی کی کا مطلب آپ کی یا آپ کا بالکل انا ترکیون انا من ترکیہ میں ترکی ہوں میں ترکی سے اور اس میں انا میں ترکی سے ہوں چھیک ہوگیا من ترکی سے شریف احلا و سہلا احلا و سہلا خوش آمدید ویلکم ویلکم خوش آمدید 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 موسیقی کیا تم بھی مصر سے ہو نہیں نہیں کیا تم مصری ہو کیا تم مصری ہو ٹھیک ہے مصری ہو زینب نعم انا مصریہ وما جنسیاتک انتی جنسیاتک میں مصری ہوں اور میری نیشنال نہیں جنسیاتک آپ کی نیشنالیٹی آپ کی نیشنالیٹی کیا ہے اور آپ کی نیشنالیٹی کیا ہے ماں کا مطلب ہے کیا مریم انا سوریہ انا من سوریہ سوریہ شام کی اور ملک کا نام ہے اس کی عورت کا مصریہ کہتے ہیں اور سوریہ کی ملک کا نام ہے شام انگلیش میں سریہ ٹھیک میں donated موسیقی 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 ابھی میرے پاس نیکس شو نہیں ہو گیا مفردات الارز مفردات الارز ماجن سیاتک ماجن سیاتک آپ کی نیشنلٹی کیا ہے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے ماجن سیاتک ماجن سیاتک انا میں پاکستان ترکیہ مصر سوریا آگے پڑھیں نیکسٹ پڑھیں پاکستانی ترکیہ مصریا سوریا ٹھیک آگے یہ سوال ہے جو ہے کے ساتھ ہیں دونوں میں کیا ہے جو پر الف کے ساتھ اور نیچے ہے کے ساتھ ہیں کونسا یہ پاکستانی ترکی مصریا سوریا یہ سوریا سوریا جو اوپر ہے وہ الف کے ساتھ ہیں ایک اور جو نیچے لکھاوا ہے وہ ہے کے ساتھ لکھاوا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے سوریا یہ ملک کا نام ہے ٹھیک ہے ملک کا نام اور جو نیچے لکھا مربوطہ یعنی کہ گھولتا والا سوریا ہے یہ اس ملک کی عورت ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ملک کی اگر کوئی عورت ہوگی تو ہم سوریا کہیں گے اور ملک کا نام ہے سوریا لگا الف لگا دیں گے ملک کے ساتھ صحیح اب آگے یہ سوال ہے یہ جواز ہوگی تو اس ٹھیک اس ٹھیک اس کوال کریں گے یہ پیج نمبر پانچ ہے یہ نوٹ کرنے اپنے پاس ٹھیک ہے ہم صحیح ہوگی پھر اس کوال کریں گے انشاءاللہ آگے پڑھیں ٹھیک ہے جزا کرنا ہوئی یہ آپ اگلا ڈیالوگ پڑھیں احمد السلام علیکم بدل وعليکم السلام احمد هذا اخی هو مدرس 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 هذا اخی 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 بھائی یہ کا مطلب ہے میرا سو اخی کا مطلب ہوگا میرا بھائی اخی کا مطلب کیا ہوا میرا بھائی میرا بھائی اور حازہ وہ وہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے ہوا اور ہوا کا مطلب ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی ہوا کا مطلب ہے ہی 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 ہو گیا یہ اور مدرس بدر احلن وسہلا اسے ویلکم کہتے ہیں احمد حازہ صدیقی یہ صدیقی ہے ہوا صدیقی کا پھائی ہے میرا دوست صدیقی یہ میرا دوست ہے دوست میرا دوست ہے ہوا محدث اس کا مطلب کیا ہوا محدث انجینئر انجینئر چھیک یعنی یہ انجینئر ہے چھیک احمد مارسلامہ بدر مارسلامہ چھیک مارسلامہ مارسلامہ کا مطلب سلامت رہو گوڈ بائی سلامت سلامت رہو گوڈ بائی چھیک چھیک بہن یہ میری بہن ہے چھیک یہ ایک ڈاکٹر ہے چھیک ندا ندا حاضی ہی صدیقتی ہی طالبہ حاضی ہی یہ میری دوست ہے ہی طالبہ یہ ایک تالبہ ہے یہ تالبہ ہے الوغت احلا وسحلا ندا مع السلامة حدا مع السلامة ٹھیک 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 نیکسٹ بھی شو نہیں ہو رہی یہ اصل میں بس اگلی کلاس میں آپ کوشش کرنا لازمی لائپ ٹاپ پہ کلاس لیں ٹھیک ہے یہ موبائل کی وجہ سے یہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہاں شاید موبائل پہ پر پرابیم ہو رہا ہے لائپ ٹاپ پہ نہیں ہوگا میں لائپ ٹاپ پہ کنیکٹ کرو گی نیکسٹ بلاس سے کہ میں پاس ابھی تک دوسرا پیج شو نہیں ہو رہا اب ہو گیا ٹھیک کونے پہ المفردات الارز مدرس 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 طالبہ طبیبہ محدد محددس کا مطلب محددس انجینیر مدرس تیچر طالبہ طبیبہ 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 محددس انجینیر اخ 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 اخت 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 بہن صدیقی دوست صدیقہ دوست صدیق صدیق دوست صدیق دوست صدیقہ دوست سہی حازا یہ حازی یہ ہوا ہی یا شی چیک ہو گیا اگلا جو سوال ہے یہ جب آپ کو اپنے کتاب ہوگی تو اس کو حال کریں گے پیچ نمبر سیون نوٹ کر لیں اپنے پاس نمبر سیون ٹھیک ہے اس کو ابھی فرحال نہیں آپ رکھتا ہے ویسے پہل دینے ہو رہا ہے بھی آپ موبائل پہ تو نیچ ٹیم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے تو ساتھ چھوٹا ہی رکھ کر کام کو میں نے ابھی ہم نے